اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ساکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ساکیب ٹیک دوستو اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے میں نے ایک بار سوچا کہ یار یہ بھی بھلا کوئی ٹاپک ہے جس کے اوپر میں ویڈیو بناوں اور اپلوڈ کروں لیکن پھر میں نے سوچا کہ یوٹیوب کے اوپر کوئی بھی ایسا ٹاپک نہیں جو لوگ سرچ نہ کرتے ہوں تو اس لیے پھر میں نے ویڈیو بنا دیا اور آپ لوگوں کے لیے سے اپلوڈ بھی کر دیا اور یہ ویسے ہر گھر میں استعمال ہونے والی چیز ہے اس لیے میں نے سوچا کہ یار چلو ٹھیک ہے اس کے اوپر ویڈیو بنائیں اور لوگوں کو بھی بتائیں کہ آپ کیسے اپنے جوسر میں یہ ایشو جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ ابھی میں نے آن کیا اس کی موٹر بلکل ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ چلنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں یہ بلکل ایسے آگے پیچھے موو کرتی ہے بہت زیادہ اور شاید اسی کے ایسے اتنا آگے پیچھے موو ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر والے کنارے بھی سارے ٹوٹ چکے ہیں تو اب یہ اسی کی وجہ سے اس نے اوپر والا جو ہوتا ہے جو جگ کے نیچے جو ایک گراری لگی ہوتی ہے اس کے کنارے بھی سارے اس نے خراب کر دی ہیں اور اس میں پھر یہ گراری جو ہے اوپر والی یہ اس میں نئی لگانی پڑے گی یہ میں آپ کو نئی لگا کے بتاؤں گا اور یہ اس کا جو پرابلم ہے جو آگے پیچھے اتنا زیادہ موو کرتا ہے یہ بھی کیسے سیٹ کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے تو نیچے سے کھول لینا ہے اس کے سارے پیچ وغیرہ نیچے سے کھول کے اس کو نیچے والا ہی ساجوہ وہ الگ کرنا ہے نیچے سے پیچ آپ نے سارے کھولنے ہیں بعض اوقات کسی جگہ پہ پیکنگ لگی ہوتی ہے اس کے نیچے بھی پیچ لگا ہوتا ہے اس لیے آپ تسلی سے اس کے سارے پیچ پہلے کھولیں گے اس کے بعد یہ نیچے والا کور جو ہے وہ اس سے الگ ہوگا اب اس کے بعد مجھے اس میں دیکھنا ہوگا کہ یہ کیوں کیا وجہ ہے جو یہ اتنا زیادہ ایسے آگے پیچھے جو ہے وہ موو کر رہے ہیں اور یہ اس کے اندر یہ شاید یہ ربڑ ہی ہے ربڑ کی پیکنگ سی بنی ہوئی ہے جو اس کے اندر خراب ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ربڑ کی پیکنگ سی ہوتی ہے شاید وہی ہوگی جو کچھ عرصے کے بعد یہ خراب ہوگی ہے یہ دیکھیں اسی وجہ سے یہ اتنا زیادہ موو کر رہی ہے یہ دیکھا یہ سارا بلکل اس کے اندر چاروں سائیڈوں پر جو پیکنگ تھی وہ تقریباً ساری خراب ہو چکی ہے تو اب اس کی یہ جو موٹر ہے اس کو باہر نکالیں گے پہلے تو یہ دیکھیں یہ بلکل اس جگہ پہ یہ دیکھیں یہ نیچے یہاں پہ یہ کچھ پیکنگ سی پڑی ہوئی تھی ربڑ کی جو بنی ہوئی ہے اور وہ بلکل خراب ہو چکی ہے شاید یہی وجہ ہے جس کے وجہ سے یہ اتنا زیادہ موو کر رہی تھی اپنی جگہ پہ اب اس کو اتارنے کے لئے یہاں پہ کچھ نئی پیکنگ رکھنے کے لئے مجھے اس کے اوپر والی جو گراری ہے یہ اتارنی ہوگی وہ ویسے بھی اتارنی ہے کیونکہ یہ نئی لگانی ہے یہاں پہ اب اس گراری کو اٹانے کے لئے یہ درمیان میں جو پیکنگ پڑی ہوئی ہے اس کو میں ایک نکیلی سی چیز سے اتاروں گا اور اس کے نیچے ایک نٹ لگا ہوگا اس کے اندر بلکل گھور سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر ایک نٹ سا لگا ہوتا ہے وہ اس کو پھر یہ جو اس کی چوڑی ہوتی ہے وہ الٹی ہوتی ہے آپ نے اس کو الٹی سائٹ پر کھولنا ہوتا ہے جیسے ایک پیچ جو ہے وہ ہم ٹائٹ کرتے ہیں اس طرف یہ لوز ہوگا اس گراری کو کچھ اس طرح میں کھولنے کی کوشش کروں گا یہ پیچکس کی مدد سے اس کے اوپر جو اس کے کنارے ہیں ان کو پیچکس کی مدد سے چوڑ لگا کے الٹی سائٹ پر لیکن اس طریقے سے تو یہ نہیں کھولا کیونکہ بہت عرصے سے یہ اس کے اوپر شاید جام ہے اس وجہ سے یہ اب میرے پاس تو ایک ہی حال ہے میں اس کو توڑ کے ہی اتاروں گا کیونکہ ایسے تو بالکل یہ نہیں اترا تھا میں نے کافی کوشش کی لیکن میں نے اس کو بیچ میں تھوڑا سا سکپ کر دیا تو ابھی یہ دیکھیں میں نے اس کو پیچکس کی مدد سے اس کے پلاس کی مدد سے میں نے اس کو توڑ کے پھر اتارا ہے اگر تو آپ سے یہ جو گراری ہے وہ آسانی سے کھل جائے تب تو ٹھیک ہے اگر آپ توڑ کے بھی اتاریں جیسے میں نے بھی توڑ کے اتاری ہے تو اس کا صرف پلاسٹک والا جو حصہ ہے وہ الگ ہوا ہے نیچے والا حصہ جو ایک بش بنا ہوتا ہے وہ اور اس کے اوپر جو نٹ لگا ہوا ہے جس کا میں نے بتایا تھا اس کی الٹی چوڑی ہوتی ہے وہ اس کو میں اب نیچے سے بش جو ہے اس کو پلاس کی مدد سے مضبوطی سے پکڑ لیا اور یہ اوپر اس نٹ کو میں نے کھول لیا نٹ کو کھولنے کے بعد یہ ویسے بھی آپ نے ضرور ہی کھولنا ہے کیونکہ جب نئی لگانی ہے تو یہ آپ کو ضرور کھولنا پڑے گا نٹ اب اس موٹر کو بھی الگ کرنا ہے اس کے اوپر والی باڈی سے اور اس کو نیچے چار پیچ لگے ہوئے ہیں جس کے نیچے وہ پیکنگ سی پڑی ہوئی تھی یہ دیکھیں یہ چاروں سائیڈوں پر یہ چاروں پیچ کھولنے کے بعد یہ موٹر جو ہے وہ ایسے الگ ہو جائے گی اس کی باڈی سے یہ نیچے بھی آپ کو وہ جگہ نظر آ رہی ہوگی جہاں پہ پیکنگ رکھنیاں نہیں اب یہ بوش بھی اتار رہا ہے اس کے اوپر سے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ضروری ہے یہ نہیں اتار رہیں گے تو نئی گراری جو ہے وہ اس کے اوپر فکس نہیں ہوگی کیونکہ اس کو میں نے توڑ کے اتار رہا ہے اگر تو یہ ٹھیک ٹھیک سے اتر جاتی تب تو ضرورت نہیں تھی لیکن یہ دیکھیں یہ جو پرانی ہے جو ٹوٹ چکی ہے وہ میں آپ کو ساتھ ہے اس لیے دکھا رہا ہوں کہ اس کے اندر پہلے نٹ جو ہے وہ نیچے فکس تھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ بوش جو ہے یہ فکس تھا جو ابھی اس موٹر کے جو سینٹر والا ایکسل ہے اس کے اوپر بڑی بری طریقے سے جام ہے اس کو بھی میں اتار لوں گا کچھ اس طریقے سے تھوڑا سا اس کو پہلے ایسے چوٹ لگا لیں گے تاکہ اس میں زنگ بہت زیادہ مجھے نظر آ رہا تھا اور زنگ کی وجہ سے یہ اس کے اوپر جام ہے اس کو بوش کو جب آپ اتار لیں گے تو یہ ابھی میں نے اس کا بوش جو ہے یہ اتار دیا اب یہ جو ہے وہ اس گراری کے اندر فکس تھا جب آپ نے نئی اس کے اوپر گراری لگانی ہے تو وہ آپ کو گراری ایسی ملے گی کہ اس کے اندر پہلے سے ہی بوش جو ہے وہ فکس ہوگا آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ جو پرانی ہے وہ میں اسی لیے ساتھ آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ وہ آپ جب نئی لیں تو آپ کو پتا چل جائے تو جب نئی لگانی ہے تو بس صرف اس کے اوپر آپ نے اس کو رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد الٹی سائٹ پہ آپ کو گھما دینا ہے جیسے ایک نٹ جو ہے وہ لوز کرتے ہیں اس طرح آپ نے گھمانا ہے اور یہ ٹائٹ ہو جائے گا باقی جب یہ موٹر چلے گی خود بخود وہ اور مزید ٹائٹ ہوتا چلا جائے گا میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کیونکہ جب نئی گراری اس کے اوپر فکس کرنے کی جو ہے وہ ویڈیو میں نہیں بنا سکا تو اسی لیے جب آپ نے اس کے اوپر نئی لگانی ہے تو وہ اسی طرح الٹی سائٹ پہ آپ نے گھمانا ہے تو وہ خود بخود ٹائٹ ہو جائے گی نٹ جو ہے وہ بعض اوقات اوپر سے بھی لگ جاتا ہے اور بعض اوقات اس کے اندر فکس بھی ہوتا ہے اس گراری کے اندر اور اب میں آپ کو اس کا جو اتنا زیادہ آگے پیچھے جو موو کرتی تھی اس کا حال بتاتا ہوں کہ اس کا آپ نے کسی بھی طرح کا ربڑ جو تھوڑا سا نرم ہو جیسے ابھی میرے پاس یہ جو ہے وہ چولے کے نیچے جو وہ پاؤں لگے ہوتے ہیں یہ وہ ربڑ ہے اور میں نے اس کو اتنی جو ہے وہ اتنی موٹائی میں آپ نے اگر آپ کے پاس بھی کوئی اس طرح کا ربڑ پڑا ہوگا تو اس کی آپ نے یہ پیکنگ سی بنا لینی ہے اور یہاں پہ لگانی ہے یہاں نیچے یہاں اس کا جو ہے لگانے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے تو یہ آپ نے صرف ایک خیال کرنا ہے کہ یہ بہت زیادہ موٹی پیکنگ نہیں ہونی چاہیے جتنی یہ ویڈیو میں میں نے دکھائی ہے اتنی موٹی پیکنگ ہونی چاہیے اور چاروں کی چاروں بلکل برابر ہونی چاہیے اور چاروں سائڈوں پر اس طرح پیکنگ آپ لگا کے جیسے یہ دیکھیں یہ چاروں ایک جیسے میں نے ایسے گول سے ربڑ کے بنائے ہیں اور چاروں طرف رکھ کے اس موٹر کو اس کے اوپر رکھ کے تاروں کا تھوڑا سا حیال کرنا ہے آپ نے یہ تاریں جو ہیں وہ تھوڑی سی آزاد ہونی چاہیے ساری سائڈوں سے موٹر کے جو درمیان والا جو روٹر ہے اس کے ساتھ کوئی تار جو ہے وہ اس کی ٹچ نہ ہو تو اس طرح یہ پیکنگ رکھنے کے بعد اس کو موٹر کو اوپر فکس کریں گے اور فکس کرنے کے بعد اس کے جو پیچ چاروں اتارے تھے وہ چاروں کے چاروں واپس لگا دیں گے ایسے اس کی واشل جو ہے وہ بیچ میں رکھتے ہوئے اب پیکنگ رکھنے کے بعد میں اس کو ایسے ہی چیک کروں گا کہ یہ پہلے کی طرح اتنا زیادہ آگے پیچھے ایسے مووو تو نہیں کر رہی اب اس کو جب آپ نے بند کرنے سے پہلے یہ تاروں کا خیال تھوڑا سا کر لینا ہے یہ تاریں جو مین سپلائی والی آ رہی ہیں وہ اس کے اندر روٹر کے ساتھ قریب روٹر کے قریب نہیں ہونی چاہیے اس کے ساتھ ٹچ نہیں ہونی چاہیے اور اب نیچے والا جو اس ہے اس کا بالکل یہ سینٹر یہ اس سینٹر میں بیٹھے گا موٹر کے سینٹر میں یہ جو آپ کو جالی نظر آئی ہے اس کا بالکل سینٹر جو ہے وہ موٹر کے سینٹر میں بیٹھے گا اور سب سے ضروری ایک چیز جس کا آپ نے حیال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نیچے والے کور کو واپس لگائیں گے تو اگر تو وہ اوپر والی باڈی کے ساتھ مکمل طور پہ نہ ملے اس کے ساتھ تو آپ نے اس کی جو پیکنگ ہے اس کی طرف تھوڑا سا دیان دینا ہے وہ پیکنگ جو ہے وہ زیادہ موٹی ہے اس لیے جو نیچے والا حصہ ہے اس موٹر کا وہ اسی لیے اوپر والے حصہ کے ساتھ ٹھیک سے مل نہیں رہا ہوگا آپ نے پھر یہ پیکنگ کو تھوڑا سا بری کر لینا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ سے یہ نیچے والا حصہ جو ہے وہ اس کے واپس اس کے ساتھ لگا کہ نیچے سے اس کے جتنے پیچ ہوں گے وہ سارے واپس آپ نے لگا دینے ہے اب نیچے سے اس کو مکمل بند کرنے کے بعد اوپر سے بھی یہ دیکھیں یہ بلکل جو ہے وہ فکس ہو چکا ہے یہ اپنی جگہ سے بلکل بھی اتنا زیادہ اب موو نہیں کر رہا اور جو نئی آپ نے اوپر گراری لگانی ہے وہ اس کا میں نے طریقہ پہلے بھی بتا دیا پھر بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جسٹ اس کے اوپر رکھے اس کو الٹی سائٹ پہ گھما دینے دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور چینل پہ اگر پہلی بار آئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور نوٹفیکشن بیل پہ آل کلک کر دیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیکشن آپ کے پاس پہن جائے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملقات ہوگی کسی اوٹ اپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ